اس فلم میں لوگ کہتے ہیں کہ رسیا میں رات کو لیک پر نہیں جانا چاہیے کیونکہ وہاں پر ایک مرمیڈ رہتی ہے اور وہ جس کو بھی پکڑ لیتی ہے وہ اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی ہے وہ اسے مار کری اس کا پیچھا چھوڑتی ہے اور جب تک وہ اسے ٹورچر کرتی ہے جب تک کہ وہ اسے جان سے نہیں مار دیتی ہے اور یہی سے فلم کی سٹوری شروع ہوتی ہے اب فلم میں میسا کو دکھاتے ہیں جو کی لیک کے کنارے رہتا ہے اور اس کے پاس اس کی وائف آنیا آتی ہے لیکن اتنے میسا پانی میں کوچ زیادہ ہے اور کوئی اسے اپنی طرف کھینچنے لگتا ہے لیکن آنیا میسا کو اوپر کھینچ لیتی ہے بٹ اتنے ہی ایک آتما آنیا کو پانی میں کھینچتی ہے اور پانی میں ڈوبنے کی وجہ سے آنیا کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور میسا بچ جاتا ہے اور وہ آنیا کو بچانی پاتا ہے اب فلم میں ان دونوں پیرنس کے بچوں کو دکھاتے ہیں جس میں اس کے بیٹے روم کو دکھاتے ہیں جو کی اپنی فیونسی میرینا کے ساتھ رہتا ہے سویمنگ پول پر اور وہ میرینا کو سویمنگ کرنا سکھاتا ہے لیکن اتنے ماں پر اس کا دوست آتا ہے جو کی اس سے سرط لگاتا ہے ریس کے لیے تو وہاں پر وہ دونوں ریس کرتے ہیں لیکن میرینا اکیلے رہتی ہے اور وہ سویمنگ کرنے لگتی ہے بٹو سے آتا نہیں تھا تو وہ ڈوبنے لگتی ہے اور وہ مرتی اس سے پہلے روم اسے دیکھ لیتا ہے اور وہ اسے بچا بھی لیتا ہے اب وہ اپنے گھر پر آ جاتے ہیں لیکن میرینا روم سے کافی غصہ رہتی ہے کیونکہ وہ سویمنگ کرنا نہیں سیکھ پائی تھی اس کے بعد روم اپنے فرین لیلیا کے ساتھ اپنی ڈیڈ کے اس لے کاؤس پر جاتا ہے جو کی ہم کو فلم کی سٹارٹنگ میں دکھایا تھا اب فلم میں میرینا کو دکھاتے ہیں جو کی روم کی بہن آلگا کے ساتھ رہتی ہے اور وہ اس کے بالوں پر کلر بھی کرتی ہے اور وہاں پر وہ باتیں بھی کرتے ہیں اب اس کے بعد روم کو دکھاتے ہیں جو کی اپنے دوست کے ساتھ لیک ہاؤس پر پہنچ جاتا ہے اور وہاں پر وہ لائٹس کو آن کرتے ہیں لیکن تب ہی ہم کو پتا چلتا ہے کہ اس کے دوست لیلیا نے اپنے باقی کے دوست بھی بلا لیے تھے تاکہ وہ روم کو خوش کر سکے اور وہاں پر انہوں نے کچھ لڑکیاں بھی بلائی تھی لیکن روم کو یہ سب پسند نہیں آتا ہے کیونکہ وہ میرینا کو دھوکہ نہیں دینا چاہتا تھا اس لیے وہ وہاں سے باہر آ جاتا ہے اب وہ ڈوگ پر جاتا ہے اور وہ اس کے بعد لیک کے پانی کے اندر بھی جاتا ہے لیکن رات ہو رہی تھی تو جیسی وہ پانی سے باہر آتا ہے تب ہی وہ دیکھتا ہے کہ وہاں پر ایک لیڈی رہتی ہے ایکچول میں وہ ایک آتما تھی جس کے ہاتھ میں ایک قوم بھی رہتا ہے تو روم اس کے پاس جاتا ہے اور وہ اپنے آپ کو روگی نہیں پاتا ہے اور وہ اس لیڈی کو کسوی کرتا ہے تب ہی وہ لیڈی اس سے کہتی ہے کیا تم اس سے پیار کرتے ہو لیکن روم اس پر کوئی جواب نہیں دیدہ ہے اب اس کے بعد فلم میں میرینا کو دکھاتے ہیں جو کہ روم کو کال کر رہی تھی لیکن روم کال ہی نہیں اٹھا رہا تھا اب سمہ ہو جاتی ہے اور روم کے دوست روم کو ڈھونڈ رہے تھے اور ان کو روم لے کے کنارے ملتا ہے بےوس تو وہ اسے گھر لے آتے ہیں اور اس کے ساتھ وہ اس لیڈی کا کوم بھی لے جاتے ہیں اب اس کے بعد روم سویمنگ پول پر رہتا ہے تب ہی اس کا کوچ روم کو ڈاٹتا بھی ہے کیونکہ وہ اچھے سے سویمنگ نہیں کر پا رہا تھا تو آج رات میرینا کے ساتھ وہ ڈنر کرنے والا تھا لیکن وہ گھر نہ جا کر بلکہ سویمنگ پول پر ہی رکتا ہے اور وہاں پر وہ پریکٹس کرتا ہے اور بےچاری میرینا روم کا ہی انتظار کرتی رہتی ہے اب روم کو دکھاتے ہیں جس نے کافی پریکٹس کر لیتی تو وہ باتروں میں جا کر سوور لے رہا تھا لیکن تب ہی اس میں سے پانی آنا بند ہو جاتا ہے تب ہی اسے لوکر میں سے کچھ آوازیں آتی ہیں جیسے وہ وہاں پر جاتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے پیچھے وہ ہی لیڈی کھڑی رہتی ہے یعنی کہ وہ آتما بڑ روم کو اس کے بارے میں پتا نہیں رہتا ہے اب اس کے بعد روم گھر پر آ جاتا ہے تو اس کی طبیعت اچانک سے کافی خراب ہو گئی تھی تب ہی اس کی فیونسے اس کے لیے کارڈاوی بناتی ہے اس کے بعد میرینا آلگا سے ویڈیو کول پر بات کرتی ہے اور وہ آلگا کو بتاتی ہے کہ روم کافی عجیب حرکتیں کر رہا ہے اس کے بعد وہ آلگا کو اس قومب کو بھی دکھاتی ہے کول کٹ ہونے کے بعد آلگا اپنے پیرنس کے فوٹو دیکھتی ہے تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ ان فوٹو میں وہ قومب بھی رہتا ہے اور یہ ہم کو پتا چلتا ہے کہ وہ قومب اس کے پیرنس سے لیٹر تھا اب اس کے بعد میرینا کو دکھاتے ہیں وہ باتروم میں جاتی ہے باتروم میں اسے روم دکھائی دیتا ہے جو کہ ایک لڑکی کے ساتھ تھا لیکن جیسے وہ دور کو اوپن کرتی ہے وہاں پر کوئی بھی نہیں رہتا ہے تب ہی اسے باتروم میں وہ قومب دکھائی دیتا ہے جیسے وہ قومب کو لینے کی کوسز کرتی ہے بات پانی میں سے کوئی اسے اپنی طرف کھیچنے لگتا ہے بات یہ سچ نہیں تھا میرینا ایسا سپنا دیکھ رہی تھی اب اس کے بعد روم آگلے دن پول پر جاتا ہے اور اس کی ریس بھی ہوتی ہے لیکن جیسے وہ پول کے پانی کے اندر جاتا ہے وہ سپنے دیکھنے لگتا ہے اور اچانک سے وہ اس لیک پر پہنچ جاتا ہے وہ لیک سے بھار نکلتا ہے تو وہاں پر اسے وہ لیڈی ملتی ہے اور وہ لیڈی پھر سے روم سے وہی کوسن پوچھتی ہے کیا تم اس سے پیار کرتے ہو لیکن اس پر روم منع کر دیتا ہے اور وہ لیڈی اسے ماننے والی تھی لیکن اتنی ہی کوچ اور باقی کے لوگ روم کو پول سے بھار نکال لیتے ہیں اس کے اندر کافی پانی چلے گیا تھا اسی وجہ سے وہ اسے ہسپیٹل لے کر جاتے ہیں اور اس کا فرین لیلیا رہتا ہے تو روم ان سب کو سچ بتا دیتا ہے کہ لیک پر اس کے ساتھ کیا ہوا تھا وہ ان سے کہتا ہے کہ لیک پر میں ایک لڑگی سے ملا اور میں نے اسے کس کیا تب سے وہ مجھے دکھائی دے رہی ہے تو روم نے اس لڑگی کو کس کیا تھا اسی وجہ سے میرینہ روم سے گستا ہو کر وہاں سے چلے جاتی ہے روم اس کا پیچھا کرتا ہے اسے منانے کے لیے لیکن وہ اسے ملتی نہیں ہے تو وہ ایک روم میں جاتا ہے اسے لگتا ہے کہ روم میں ہی اسے میرینہ ملے گی بٹ وہاں پر اسے وہ آتما ملتی ہے جو کہ روم کو ماننے والی تھی لیکن اتنی وہاں پر اس کے فرینڈ آ جاتے ہیں اور وہ روم کو بچا لیتے ہیں تو ان سب کو پتا چل گیا تھا کہ کوئی آتما ان کا پیچھا کر رہی ہے تو اسی وجہ سے وہ پرولم کا سولوسن ڈوننے کے لیے ان کے ڈیڈ میسا کے پاس جاتے ہیں تب ہی میسا ان کو پوری سٹوری بتاتا ہے کہ آنیا کی ڈیت کیسے ہوئی اور وہ ان کو اس آتما کے بارے میں بھی بتاتا ہے تو وہ وہاں سے آ جاتے ہیں اب اس کے بعد وہ لیک ہاؤس پر جاتے ہیں کیونکہ ان کا ماننا تھا کہ لیک ہاؤس پر ہی ان کو اس پرولم کا سولوسن ملے گا تو وہ رات تک کا انتظار کرتے ہیں اب اگلے دن اولگا کے کہنے پر لیلیا پانی کے اندر جاتا ہے اس لیک کے پانی کے اندر اب میرینہ کو دکھاتے ہیں جس کو ایک بھومن دکھائی دیتی ہے اور وہ سوومن کا پیچھا کرتی ہے اب لیلیا کو دکھاتے ہیں جو کی پانی کے اندر تھا تب ہی پانی میں اسے لاس دکھائی دیتی ہے جیسی وہ پانی سے بھار آنے کی کوسس کرتا ہے کیونکہ وہ کافی ڈر گیا تھا لیکن کوئی اسے اپنی طرف کھینچنے لگتا ہے بٹ جیسے تیسے کر کے وہ بوٹ پر چڑھ جاتا ہے اور اولگا اس بوٹ کو ڈوک کی طرف کھینچ لیتی ہے تو وہ اوپر آ گیا تھا تب ہی وہ بتاتا ہے کہ جو آتما ان کو دکھائی دے رہی تھی وہ لیسہ تھی یعنی کہ اس کا نام لیسہ تھا اور اس نے اسی لیک پر سوسائٹ کیا تھا اب اس کے بعد میرینا کو دکھاتے ہیں تو وہ اس آتما کا پیچھا کر رہی تھی اور وہ اور کوئی نہیں بلکہ لیسہ ہی تھی تو اسے دیکھ کر وہ وہاں سے بھاگ جاتی ہے اب وہ روم کے پاس جاتی ہے اور روم اب کافی بیمار تھا لیکن روم کو کوئی آتما یعنی کہ لیسہ اپنی طرف کھیسنے لگتی ہے بیسمنٹ میں بٹ میرینا اسے بچاتی ہے اور اس کے بعد وہ بیسمنٹ کے دور کو بھی سیل کر دیتے ہیں اس کے بعد ان سب کو لگنے لگا تھا کہ لیسہ کو اپنا کومب واپس چاہیے اگر وہ اس کا کومب اسے واپس کر دیں گے تو لیسہ ان سب کا پیچھا چھوڑ دے گی تو اسی وجہ سے میرینا اس روم میں جاتی ہے جہاں پر ان کو اکثر لیسہ دکھائی دیتی تھی تاکہ وہ کومب کو واپس لوٹا سکے اب اس کے بعد فلم میں لیلیا کو دکھاتے ہیں جس کو لیسہ دکھائی دیتی ہے اور لیسہ لیلیا سے کوشن پوچھتی ہے کیا تم اس سے پیار کرتے ہو تب ہی لیلیا اس پر ہاں کا جواب دیتا ہے اور لیسہ اسے اپنی وسمے کر لیتی ہے اب اس کے بعد روم کو دکھاتے ہیں جو کی کافی عجیب حرکتیں کر رہا تھا کیونکہ لیسہ کے ٹوچر سے وہ کافی پریشان ہو گیا تھا اور اس کی طبیعت بھی کافی خراب آلگا اسے سمجھانی کی کوشش کرتی ہے لیکن روم آلگا کو ہی ماننے لگتا ہے اب اس کے بعد میرینا کو دکھاتے ہیں جو کی سیسے میں دیکھ کر اس لیسہ کو اپنے پاس بلاتی ہے تھوڑی دیر میں لیسہ وہاں پر آ بھی جاتی ہے اور وہ اپنے کوم کو وہاں سے لے جاتی ہے لیکن اس کے بعد وہ میرینا کے فیس کو پانی میں ڈوو ہوتی ہے اور میرینا کو لیسہ کی پرانی باتیں دکھنے لگتی ہیں تو لیسہ ایک لڑکے سے پیار کرتی تھی لیکن وہ لڑکا اسے دھوکہ دیتا ہے جس کی وجہ سے لیسہ کو کافی غصہ آتا ہے سب سے پہلے تو وہ اس لڑکے کو مارتی ہے اس کے بعد وہ اسی لیک میں کود کر سوسائٹ کر لیتی ہے اب اس کے بعد فلم میں روم کو دکھاتے ہیں جو کی آلگا کو چھوڑ دیتا ہے تب ہی اسے میرینا کا خیال آتا ہے اور وہ اسے بچانے کے لیے اس روم کی طرف بھاگتا ہے لیکن اس روم کا دور لوگتا تو وہ دور کو توڑ کر اندر جاتا ہے بھر تب ہی وہ دیکھتا ہے کہ اس روم کے اندر ایک نہیں بلکہ کئی ساری میرینا رہتی ہیں لیکن وہ ان میں سے ریل باری میرینا کو چنتا ہے اور وہاں سے سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے ان سبھی کو لگنے لگا تک کہ لیسہ وہاں سے چلے گئی ہے اور وہ سبھی بچ گئی ہیں لیکن ایسا نہیں تھا کیونکہ لیسہ نے ابھی بھی لیلیا پر اپنا کبجہ کر لگاتا تو سبھی وہاں سے جانے والے تھے لیکن لیلیا ابھی گھر سے بھار نہیں نکلاتا تو روم اسے دیکھنے کے لیے گھر کے اندر جاتا ہے بٹ وہ اسے ملتا نہیں ہے تو وہ بیسمنٹ میں جاتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ بیسمنٹ میں پانی بھرا ہوا تھا اور لیلیا اس میں ڈوبا ہوا تھا روم اسے بچانے کے لیے پانی کے اندر جاتا ہے لیکن لیلیا ایک دم سے وہاں سے گائب ہو جاتا ہے اور لیسا آ کر روم کو پانی کے اندر کھیچنے لگتی ہے بٹ اتنے ہی وہاں پر میرینا اور آلگا آتے ہیں اور وہ روم کو بچا لیتے ہیں اب وہ تینوں گھر سے باہر آتے ہیں اور وہ کار میں بیٹھ کر وہاں سے چلے جاتے ہیں لیکن بیچ راستے میں ان کی کار خراب ہو جاتی ہے اور وہاں پر بھار اس بھی ہونے لگی تھی تو روم کار سے باہر نکلتا ہے کار کو ٹھیک کرنے کے لیے لیکن اتنے ہی کار کے سبھی دور لوک ہو جاتے ہیں اور کار کے اندر پانی بڑھنے لگا تھا لیکن روم کھلکی کو توڑ کر آلگا اور میرینا کو پانی سے باہر نکال لیتا ہے فلال کے ٹائم تو وہ بچ گئے تھے لیکن روم کو لگنے لگا تھا کہ لیسا اس کے پیچھے ہے اگر وہ اپنے آپ کو لیسا کو سوپ دے گا تو وہ باقی لوگوں کو چھوڑ دے گی اسی وجہ سے روم لیک پر جاتا ہے لیکن اتنے ہی آلگا میرینا کو بھیوس کر دیتی ہے اب میرینا کو ہوس آتا ہے تو وہ اپنے آپ کو بیس میٹ میں پاتی ہے اور وہ بندی تھی تب ہی آلگا لیسا سے ایک سوڈا کرتی ہے وہ میرینا کے بدلے اپنے بھائی روم کو بچانا چاہتی تھی مطلب کہ وہ لیسا سے کہتی ہے کہ تم روم کو چھوڑ دو اور اس کی برائیڈ میرینا کو اپنے پاس لے جاؤ لیکن اتنے ہی وہاں پر اس کا ڈیڈ آتا ہے اور وہ آلگا کو سمجھاتا ہے کہ اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا وہ ہمارا پیچھا نہیں چھوڑے گی تو آلگا سمجھ بھی جاتی ہے اور وہ دونوں وہاں پر گلے بھی ملتے ہیں لیکن اتنے ہی وہاں پر لیسا آتا جاتی ہے اور وہ میسا کو پانی کے اندر کھینچ لیتی ہے لیکن اتنے ہی میرینا اپنے آپ کو کھول کر لیسا کے تھوڑے سے باروں کو کٹ لیتی ہے جس سے لیسا کو کافی درد ہوتا ہے بٹ اتنے ہی لیسا آلگا کو بھی پانی کے اندر کھینچ لیتی ہے اس کا مطلب یہ تھا کہ میسا اور آلگا کی اب ڈیت ہو گئی تھی اب میرینا وہاں سے بھاگ جاتی ہے اب وہ روم کے پاس جاتی ہے لیکن روم کی بھی حالت کافی خراب تھی بٹ وہ روم کو بتاتی ہے کہ لیسا کی طاقت اس کے بالوں میں ہے اگر ہم اس کے بالوں کو کار دنگے تو وہ مر جائے گی لیکن روم اس کی باتوں کو سننے ہی پاتا ہے تو میرینا لیسا سے نپٹنے کے لیے پانی کے اندر جاتی ہے وہاں پر اسے لیسا ملتی بھی ہے اور ان دونوں کی وہاں پر لڑائی ہوتی ہے لیکن میرینا اس کے بالوں کو کار دیتی ہے اور وہ پانی سے بھی اوپر آ جاتی ہے اب روم بھی ٹھیک ہو گیا تھا تو میرینا روم سے ملتی ہے اور وہ روم سے کہتی ہے کیا تم اس سے پیار کرتے ہو لیکن اس ایک لائن سے روم کو پتا چل جاتا ہے کہ وہ میرینا نہیں تھی بلکہ وہ لیسا تھی اور وہ میرینا کے فارم میں تھی یعنی کہ وہ اس کے روپ میں تھی تب ہی روم ایک سیزر کو لیتا ہے اور وہ لیسا کے بالوں کو کار دیتا ہے جس کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور وہ دوبارہ سے پانی میں چلے جاتی ہے کیونکہ اس کی طاقت چلے گئی تھی لیکن میرینا ابھی بھی پانی کے اندر تھی تو روم پانی کے اندر جاتا ہے اور وہ میرینا کو باہر نکال لیتا ہے اس کے تھوڑی دیر بعد میرینا کو ہوش بھی آجا جاتا ہے تو اس نے میرینا کو بچا لیا تھا اب وہ دونوں کار سے وہاں سے چلے جاتے ہیں تو انہوں نے اس آتما یعنی کہ اس بھوت سے بھی چھٹکار اپا لیا تھا اور وہ دونوں بچ بھی گئے تھے اب وہ دونوں پھر سے ایک ساتھ تھے اور یہیں پر فلم ختم ہو جاتی ہے